اسلام علیکم دوستو میں ہوں راجہ پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آم ٹی وی آج میں آپ کے لئے ایک سپیشل انفرمیشن لائیا ہوں دون کے اور وہ انفرمیشن یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیڈرل لیول پہ ایک منسٹری ہے منسٹری آف پاورٹی ایلیوییشن اینڈ سوشل سیفٹی یعنی غربت کے خاتمے کی منسٹری اور غربت کے خاتمے کے لئے یہ منسٹری جو کوششیں کر رہی ہے یہ انفرمیشن میں منسٹری آف پاورٹی ایلیوییشن اینڈ سوشل سیفٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ سے لے رہا ہوں پی اے ایس ایس ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے تو یہاں پہ پر پروگرامز جو ہیں ان کے جو غربت ختم کرنے کے لئے میں یہاں دیکھ رہا ہوں پہلا جو طریقہ ہے ان کا وہ ہے بے نظیر کفالت پروگرام یعنی کچھ فیملیوں کی کفالت کر دیں تو اس سے ہمارے ہاں غربت ختم ہو جائے گی دوسرا ہے بے نظیر نشفر نماء یہ بھی تقریبا ملتا جلتا پروگرام ہے اور اس کے بعد تیسرا ہے بے نظیر تعلیمی وظائف اور اس کے بعد چوتھا پروگرام جو نظر آ رہا ہے وہ ہے بے نظیر نیشنل سوشیو ایکنامک ریجسٹری اور پانچمہ پروگرام جو ہے وہ ہے بے نظیر انڈر گریجویٹ سکالرشپس اور چھتا پروگرام جو ہے وہ نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام یہ بھی سکالرشپس کا کوئی پروگرام ہے اور ان کا جو بجٹ ہے وہ بجٹ اگر آپ وہ اور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہے جی تین سو چھالیس بلین روپیز تین سو چھالیس بلین روپیز کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً تین خرب چھالیس عرب روپے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تین سو چھالیس بلین روپیز کا یہ بجٹ ہے تو اگر ہم تین سو چھالیس عرب روپے کا شمار کریں تو ایک عرب سے اگر ہم ایک انڈسٹری لگائیں تو پاکستان میں ساڑھے تین سو انڈسٹری لگ سکتی ہے اور اگر ساڑھے تین سو انڈسٹری پاکستان میں لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا سنپلی کہ کم از کم دو کروڑ لوگوں کو جابز ملیں گی اور کم از کم انڈائریکٹلی ان ساڑھے تین سو انڈسٹری سے تقریباً پانچ کروڑ لوگ انڈائریکٹلی فائدہ اٹھائیں گے جن کو کسی نہ کسی سیلز کی صورت یا اس بزنس انڈسٹری کو ملنے والی راہ میٹیریل کی صورت میں سیل پرچیز بڑھے گی بزنسز بڑھیں گے سروسز بڑھیں گی ہر سیکٹر جو ہے وہ بڑھے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے چند سالوں میں جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں لوگ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں جو اپنا سہارا نہیں بن پا رہے خود ان کی زندگیاں سسٹینبل نہیں ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں لیکن ہر بجٹ میں اتنے کم و بیش پیسے جو ہیں وہ ضائع کیے جا رہے ہیں اور اس سے کوئی سہارا نہیں مل رہا بھیک منگوں کی ایک کھیپ البتہ تیار ہو رہی ہے اور ان کی زندگیوں میں دو چار ہزار پانچ ہزار یا دس ہزار سے کیا فرق پڑ سکتا ہے آج کے دور میں جبکہ ایک ہزار روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ شاید اسے صرف ڈنگ کی سبزی بھی نہیں خرید سکتے تو بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کہ یہ الللے تللے ہیں یہ جو ہم ٹیکس کی صورت میں حکومت پاکستان کو دیتے ہیں یہ وہاں پہ اس کو اپنی نا اہلیوں نا لائکیوں غیر ضروری منصوبوں کی وجہ سے یہ ہماری رقم ضائع جا رہی ہے اور ملک جو ہے وہ آگے جانے کی بجائے ہر نئے دن پیچھے چلا جاتا ہے کیونکہ ہمارے حکمران نا اہل ہیں اور بدمیت ہے یہ صرف میں نے آپ کو ایک منسٹری کا بتایا ہے اور پاکستان میں بہت ساری منسٹریوں ہیں اور پھر صوبائی منسٹریوں اس کے علاوہ ہیں فیڈرل کے علاوہ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں منسٹریوں ہی بن جاتی ہیں اور ان منسٹریوں میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے کتنے عظیم منصوبہ سعاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے محنت کے پیسے کو خون پسینے کی کمائی کو اڑا رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں تو دوستو ہمیں سوچنا ہے ہمیں ان کا محاسبہ کرنا ہے اور ہمیں ہی ان کو اقتدار سے باہر نکالنا ہے صحیح پارٹی کا انتخاب کیجئے صحیح لیڈرشپ کا انتخاب کیجئے صحیح لوگوں کو ووٹ دیجئے ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو آپ جیسے ہوں جو آپ کے مسائل سے واقف ہوں جو آپ کے مسائل کا حل رکھتے ہوں اس کے ساتھ ہی راجہ پاکستانی کو اجازت دیجئے اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیار رکھئے گا اللہ نگبان پاکستان زندہ باد موسیقی 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 موسیقی